بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس و ٹوڈیرز لیکچر is about green house cooling green house cooling is also very important to understand just like green house heating میں نے پچھلے لیکچر میں بڑا ڈیٹیل میں میں نے جو ہے ڈسکس کیا کہ جی green house heating کیوں ضروری ہے اور green house سے heat loss کے کون کون سے عوامل ہیں کون سے factors ہیں جو کہ green house heat کے اخراج کو جو ہے یقینی بناتے ہیں اور ہم کس طرح green house میں heating کر سکتے ہیں کس طریقے سے ان لارسس کو کم کر سکتے ہیں for the overall benefit of plant growth and development ٹھیک ہے اور میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ green house جو heating ہے وہ بیسکلی ان دنوں میں ضرورت پیش آتی ہے جب درجہ حرارت جو ہے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بیسکلی مسلم سرمہ میں جو ہے درجہ حرارت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی میں نے ذکر کیا کہ جی کہ درجہ حرارت جو ہے اگر green house کے اندر کا جو درجہ حرارت ہے وہ قدر زیادہ ہے as compared with its surrounding ٹھیک ہے جو green house کے باہر جو درجہ حرارت ہے اگر وہ کم ہے green house کے اندر کے درجہ حرارت سے اور یہ مسلم سرمہ میں particularly رات کے وقت ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے green house کے اندر سے جو heat ہے اس کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے باہر کی طرف ٹھیک ہے اور جس کی وجہ سے green house کا اندر کا جو environment ہے وہ اس کا درجہ حرارت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس heat losses کے پیش مختلف جو ہیں concepts ہیں phenomena's ہیں جن کی بدولت heat loss ہوتا ہے اور وہ میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا previous lecture میں جس میں جو ہے condensation کی بات تھی convection, infiltration, radiation مختلف قسم کی جو ہیں principles ہیں جس کی وجہ سے یہ heat losses ہوتی ہیں اور میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جی کہ کس طریقے سے ہم heat کو جو ہیں heat کی green house کی heating ہم کر سکتے ہیں various options جو ہمارے پاس ہیں distribution systems جو ہیں heat generating unit جو ہیں ان کا میں نے ذکر کیا اب بات ہوگی green house cooling کی ٹھیک ہے اگر heating ضروری ہے تو green house کی cooling کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے لیکن بنیادی نکتہ یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ جی green house کی cooling ہمیں کس وقت کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو موسم سرما میں green house کی heating کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے heating کرنی پڑتی ہے اور لیکن جب اندر heating بعض دفعی سے ہو جاتا ہے کہ heating جو ہے ایک جو threshold level ہے جو ہم نے ایک ایک بینچ مارک رکھا ہوا ہے کہ green house کی heating کا درجہ رارت لیٹسے اگر ہم نے رکھایا ہے کہ 28 degree Celsius تک ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور نہیں اس سے کم ہونا چاہیے لیکن بعض دفعہ جو ہے depends upon or heating system heat زیادہ generate ہو جاتی ہے اور درجہ رارت ہمارے جو جو سٹینڈرٹ ہیں اس سے above ہونا شروع ہو جاتا ہے let's say let's say اگر وہ 31 ہو رہا ہے یا 32 تک جا رہا ہے تو depending upon or plant species جو ہم grow کر رہے ہیں green house میں تو اس پر high temperature کا negative impact جو ہے آنا شروع ہونے کا خدشہ موجود ہوتا ہے تو ہم پھر green house cooling mechanism کو on کر دیتے ہیں تاکہ درجہ رارت نیچے ہو جائے کم ہو جائے اور جب اپنا مطلوب پر درجہ رارت اس stage تک آ جاتا ہے let's say 28 اگر ہم نے رکھنا ہے تو پھر اس کے بعد cooling mechanism stop کر دیا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ تھنڈے دنوں میں بھی جو ہے اگر ہمارا درجہ رارت due to heating mechanism اگر زیادہ ہو جائے ہمارے مطلوبہ میار سے تو ہم green house cooling کا استعمال کرتے ہیں نمبر ون ٹھیک ہے اور secondly ہم green house cooling اس وقت کرتے ہیں موسم گرمہ میں موسم گرمہ میں جو ہے اگر ہم نے کچھ ایسی agricultural crops کو کاش کی ہیں جن کو زیادہ high temperature required نہیں ہے ٹھیک ہے تو یا دوسرے الفاظ میں ہم موسم گرمہ میں ٹھیک ہے warm temperature میں یا summer time میں جو ہے ہم cool season agricultural crops کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں green house cooling کی ضرورت پیش آتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بارے میں مزید آگاہی حاصل کرتے ہیں so need of the green house cooling although heat is required in winter and cool periods of growing season green house is need cooling in summer and warm periods بلکل جو میں ذکر کر چکا ہوں جی although heat is required in winter heat کی تھنڈا پن ہو درجہ رہا رات کم ہو green house need cooling in summer and warm periods cooling summer اور warm periods میں زیادہ ہم کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہو کیا اور یا یا اس صورتحال میں کہ winter time میں ہم نے ہیٹنگ کا میکنزم لان کیا ہے لیکن ہمارا جو سٹینڈرڈ ہے اس سے ایکسیڈ کر گیا ہے ہیٹنگ تو اس کو دوبارہ ہمیں نیچے کی طرف لانا کر ہے تو بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں green house cooling کا on the average the is about 11 degree celsius higher than the outside temperature average جو ambient کہتے ہیں ideal temperature جو green house کے اندر ہوتا ہے اس کو تقریبا 10 سے 11 degree celsius higher ہوتا ہے outside کا درجہ آرت ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر باہر درجہ آرت 20 degree celsius ہے تو green house کا درجہ آرت کتنا ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 30 or 29 degree celsius ہوگا سمجھا گئی depend upon the type of green house as well ٹھیک ہے تو اگر باہر درجہ آرت 20 ہے اور اندر درجہ آرت 30 ہو گیا ہے اور 30 ہمیں required نہیں ہے تو ہمیں تو 25 required ہے تو ہم پھر cooling mechanism کو آن کریں گے ہمیں گرین ہوس کی کولنگ کرنی پڑی کی تاکہ درجہ آرت کو کم کیا جا سکے اور پودے سٹریس میں آئے پلانٹ سر ڈیمیج بائی بہت ایکسیسیو ہیٹ دونوں صورتحال میں ایکسیسیو ہیٹ میں اور ایکسیسیو جو ہے لو ٹیمپریچر میں پودے ڈیمیج ہوتی ہیں ڈیپینڈ اپاؤن کہ وہ کون سی پلانٹ سپیشیز ہے اور اپٹیمم گروت کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اس بارے میں میں ٹیمپریچر کے لیکچر میں ٹیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ جو ہے کارڈینل ٹیمپریچر پودے کی گروت کے لئے کون کون سے ہیں اگر آپ ریفرش کرنا چاہتے ہیں انفارمیشن تو آپ میرے ٹیمپریچر کے لیکچر دوبارہ فالو کریں جس پہ میں نے بیس ٹیمپریچر آپٹیمم ٹیمپریچر اور سیلنگ ٹیمپریچر کی بات کی ہے اگر ہیٹ میں ایکسیسیو ہیٹ ہو جاتی ہے سیلنگ ٹیمپریچر کی طرف بات جا رہی ہے پھر میں مثال دینا ٹیمپریچر ہے اس کو ریکوائر ہے وہ ٹیمپریچر ہے لیکن اگر ہیٹ ٹیمپریچر ہو گیا ہے اور ٹیمپریچر 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 تک پہنچ گیا ہے اور فلاورنگ کی سٹیج چل رہی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا جی تو اسے ایکسیسیو کراب اس لیے بہت ضروری ہے گرین ہاؤس کی کولنگ گرین ہاؤس میں ونٹیلیشن کا بقیادہ نظام ہوتا ہے جو کہ فریش ائر کی سرکولیشن جو ہے فریش ائر کی سرکولیشن کو یقینی بناتی ہیں اور کولنگ کا نظام جو ہے ہوتا ہے یہ میں اس کی مثال بلکل اس طرح ہے جس طرح ہمارے کچن میں ہیٹ کی ایکسچینج کے لیے ہیٹ کی ریمول کے لیے ہم ایکزاز فین لگاتے ہیں تو بلکل اس طرح ایکزاز سسٹم ہوتا ہے باہر اس کے بارے میں آگے جا کے کون سسٹم ہیں کولنگ کے میں ڈسکس کرنے لگا ہوں تو آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ سادہ سا نظام ہے کہ آپ وینٹ بنا دی جائیں سراخ اور جن کے ذریعے سے فریش ہیئر اندر ہا سکے اور کولنگ ہو سکے لیکن کچھ صورتحال میں وینٹ جسٹ ایک سراخ بنا دینا اور وہاں سے ہوا کا گزر یا کھڑکی بنا دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ بقیادہ کولنگ سسٹم کا انسٹال کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے تیمپریچر کو ڈکریز کرنے کے لئے تو جی گرین ہاؤس کولنگ سسٹم کون کون سے ہیں بنیادی طور پر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایویییییٹ کہتے ہیں گرم ہوا گرم بخارات کو ایوییییٹ کر دینا ٹھیک ہے اور گرم جو جو ہیٹ ہے وہ بخارات جو ہے بخارات جو پانی ہے نمی ہے ہوا میں وہ بخارات بن کے جو ہے ایویییٹ ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ جو ہے جگہ فیل کرنے کے لئے جو تھنڈی ہوا آ جاتی ہے تو یہ عمل جو ہے ایک کنٹینویس پراسیس ہوتا ہے اس کو ایویییٹر کولنگ سسٹم کہتے ہیں اور دو قسم کی کولنگ سسٹم ایویییٹر کولنگ سسٹم کن ریڈیویس گرین آؤسی ٹیمپریچر ویلوو آؤسی ٹیمپریچر یہ دونوں کولنگ سسٹم بڑے ایفیکٹیو ہیں اور یہ درجہ حرارت سمیں سگنیفیکنٹ ریڈکشن لاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں فین اینڈ پیڈ کولنگ سسٹم تو فین اینڈ پیڈ کولنگ سسٹم کو سمجھنے سے پہلے اس کی ایک تصویری چھلک آپ کو میں دکھانا چاہوں گا فین اینڈ پیڈ نام سے یہ ظاہر ہے ایک پیڈ ہے جی اور ساتھ فین ہے یہ دیکھیں یہ ایک پوری چار دیواری ہے اور اس میں یہ ایک قسم کا مٹیئرل لگائے گیا ہے ٹھیک ہے یہ جس کے اندر چھوٹے چھوٹے مسام ہے یہ ایک پیڈ نمونہ ہے کپڑا ہے موٹر کپڑا ہے جس کی مسام ہے جو پانی کو ایبزار کرتا ہے اور اس کی بیک سائٹ پہ ائر فین لگائے گیا ہے جو کہ باہر کی ہوا کو کھینجتا ہے اور باہر کی ہوا جب ان مسام میں سے گزرت اور ان کی اندر پانی بھرا ہوتا ہے تو ان میں سے گزرتی ہے تو اندر جب داخل ہوتی ہے تو ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے بلکل آپ یہ ہمارے ہاں ائر کولر ہم استعمال کر رہے ہیں آج کل تو بلکل یہ وہی سیسٹم ہے اس میں دیکھیں خس لگائی گئی ہوتی ہے جس کو ہم پیٹ کہہ مساموں میں سے گزرتی ہے اور پھر فین کے ذریعے سے آگے دھکیل دی جاتی ہے اور جب گرم ہوا مساموں میں سے گزرتی ہے اور مسام جن میں پانی ٹرائپ ہوتا ہے تو وہ پانی کے ساتھ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے اور پھر آگے ہوا ٹھنڈی ہو داخل ہوتی ہمارے کمرے میں اور یہاں پہ ہم مثال لیں گے کس کی گرین ہاؤس کی یہ اس کا ایک سمجھ یہاں پہ بنائے گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بیڈ ہے ٹھیک ہے خص سمجھ لیں یا کپڑا ہے جس میں سراخ ہیں یہ ٹوانی کی ٹنکی ہے پانی پانی اگزاز فین جو ہے وہ ہوا کو تکیل رہا ہے پیچھے کی طرف سے تو یہ بیرونی انوائرمنٹ ہے گرین آس سے آؤٹس آئس ہے تو گرم ہوا ان پین میں سے گزرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کیونکہ سک کر رہا ہے اگزاز فین تو جیسے وہ اندر داخل ہوتی ہے تو اندر کا انوائرمنٹ کیا ہے تھنڈی ہوا آجاتی اور سکلیٹ ہوتی ہے پوری گرین آس میں اور پھر دوبارہ سے باہر نکل جاتی ہے اور پھر جو ہے گرم ہوا دوبارہ سے اندر داخل ہوتی ہے تو یہ مور لیس اسی قسم کا یہ مادل ہے اچھا جیس اس دی موسٹ کامن سمر کولنگ سسٹم گرین ہوس یہ سب سے کامن میتھڈ ہے سب سے اس کو میں کہوں گا کنوینیٹ میتھڈ ہے کنونشنل میتھڈ ہے آلانگ ون وال آف گرین آوس وارٹ پاس تھو پیٹ دیٹ پلیس ورچکل اندوال اب اس میں جیسے میں نے تصویر دکھائی کہ ایک وال میں ہوا کو گزارا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹریڈیشنل دی پیٹ واس کمپوز ایکسیل سر کہتے ہیں ووٹ شیریٹس کو لکڑی کے چھوٹے چھوٹے جس میں ٹکڑے ہوتے ہیں برٹ ٹوڈے ایٹ 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 میڈ آف کراس فلوٹیڈ سیلولوز مٹیریل سمور سیمیلر ان اپیننس ٹو کوروگیٹ سکے ایٹ 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 بڑا سیمپل ہے بلکل جو ہمارے گھر میں ایر کولر کی طرح ہے گرم ہوا بیٹ سے اندر دکھیل دی جاتی ہے ڈو ٹو ایٹ ایٹ اور وہ ان مساملوں سے گزر کے ٹھنڈی پڑ جاتی یہ میں اسپلین کر چکا ہوں تو وہ جو ہے جیسے گھرم ہوا ٹکراتی ہے ٹھیک ہے تو جو ہے اور وہ جو ہے ہیٹ سارے وہ ہیٹ کو ابزارب کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہیٹ جب ان ہوا میں سے منتقل ہو جاتی ہے تو باقی ٹھنڈا ٹھنڈا بن رہا جاتا ہے جسے پھر کولنگ ایفیکٹ ملتا ہے اور یہ دیکھیں خس خس انگریزی میں ہم کہتے ہیں خس ہم اردو میں کہتے ہیں سرائکی میں خس تو یہ انگریزی میں خس 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 گراس جو ہیں میٹس کن آلسو بی یوز ایزو کولنگ پیٹ ہم بلکل اپنا جو ہوں ایر کولر میں جو خس ہے خس میٹس بھی ہم گرین ہاؤس میں بھی ہم انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ ہے فین اور پیڈ کولنگ سسٹم دوسرا ہے جی فاگ کولنگ سسٹم فاگ کی میں تصویر بد یہ دیکھیں جی فاگ اس میں جو ہیں یہ دیکھیں فین لگا ہوا ہے جی ٹھیک ہے اور دیکھیں پائپ ہے پائپ کی ذریعے سے پانی آتا ہے اور انتہائی باریک فاگ میں منتقل ہو جاتا ہے اتنا پریشر میں پانی کو جو انجیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے کترے بن جاتے ہیں جو کہ بالکل فاگ کی طرح بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں فاگ کولنگ سسٹم یہ فاگ پورے گرین آس میں پھیل جاتی ہے اور اس طرح کولنگ ایفیکٹ ملتا ہے تو اب اس کو میں ڈسکرائب کرتا ہوں یہ بلکل وہی پرنسپل ہے جو کہ فین اور پیڈ سسٹم کا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایرینجمنٹ ہے وہ کیا ہے جی ہائی پریشر پمپنگ اپریٹرز جنریٹ فاگ کنٹیننگ وارٹر دراپلیٹس with a mean size of less than 10 microns using suitable nozzle اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ ہائی پریشر پمپنگ سسٹم انسٹال ہوتا ہے جو کہ پانی کو جو دس مائکرون سے بھی نیچے سے بھی چھوٹے سائز میں متقل کر دیتا ہے ٹھیک ہے نوزل لگے ہوتے ہیں اور ہائی پریشر کی وجہ سے وہ اتنا اور نوزل کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے پارٹیکل میں دھوان ٹرائب بن جاتا ہے فاگ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں اتنے لائٹ ہوتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ ہوا میں پھیل جاتے ہیں پھر وہ جب پھیل جاتے ہیں تو جو گرین ہاؤس میں جو گرم ہوا ہے وہ جب ان پانی کی دراپلیٹس کے ساتھ جب ٹکراتی ہے تو یہ پانی کے جو چھوٹے دراپس ہیں یہ ہیٹ کو ابزارب کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور انرجی خارج کر دیتے ہیں اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے اس کی مثال بلکل اس طرح ہے کہ جس طرح ہم پسینے میں شرابور ہیں گرمی ہیں اور ہم آ جاتے ہیں پنکے کی نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور ہمیں کتنا فوراں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے وہ اس لئے ہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو پسینہ ہیں جو کہ پانی ہے جو ان سے جب ہوا ٹکراتی ہے تو وہ جو ہے ایویپوریشن ہوتا ہے اور وہ اپنے ساتھ جو ہے گرمی کو بھی لے جاتی ہیں اور ٹھنڈک کے احساس ہمیں ہوتا ہے سمجھ جا گئی بلکل وہی پروسیجر ہے فاغ is dispersed throughout the greenhouse cooling the air everywhere as the system does not wet the foliage there is less scope for disease and pest attack اس کا سب سے ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہے جو کہ فین اور پیٹ سسٹم میں فین اور پیٹ سسٹم میں ایک ڈرابہ کی ہے کہ اتنے زیادہ حبس پیدا ہو جاتی ہے نمی کہ جی کہ relative humidity جو ہے 70% سے exceed ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے پھر فنگس اور بیماریاں لگنے کا خطشہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فاغ cooling system میں جو ہے یہ اتنا wet environment پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ڈرابس بڑے چھوٹے ہوتے ہیں اور زیادہ چانسز نہیں ہوتے disease اور pest کے اٹیک کے this system is equally useful for seed germination and cutting propagation since it eliminates the need for a mist system تو یہ equally useful ہے اگر ہمیں seed کی germination کروانی ہو اگر ہمیں cutting کی propagation کرنی ہو تو بعض propagation accessual propagation methods ہیں جس طرح اگر ہم جو ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی soft wood cuttings اگر ہم لگانا چاہیں جیسے کہ امرود میں ہوتی ہے گواو میں تو اس کے لئے misty environment چاہیے ہوگا green house میں نمی کا موال ہوگا تو کہیں جا کے soft wood cutting جو ہیں وہ کامیاب ہوں گی survive کر جائیں گے establish ہوں گی تو اگر ہم far cooling system کرتے ہیں تو اس میں بھی اسی طرح misty environment کیریٹ ہو جاتا ہے جس سے ہم seed کی germination بھی کر سکتے ہیں اور cutting propagation بھی کر سکتے ہیں seed کی germination اس لئے کیا فائدیت اس لئے ہے کیونکہ seed کی germination کے لئے بعض seed بہتا منوٹ ہوتا ہے چھوٹے سائز کا ہوتا ہے اور ہمیں زیادہ نمی نہیں دینی پڑتی اگر ہم زیادہ ہو سکتا ہے اس کو fungus لگ سکتا ہے disease لگ سکتا ہے تو ہم ہمیں متناسب انداز میں جو ہے اگر نمی دینی ہے تو ہم far cooling system سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ ہے اس کا تصویری خاکہ جی پہلے میں بیان کر چکا ہوں this was all about the green house cooling system thank you so much